بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پاکستانیوں سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو پریس کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا مجھ بھولئے پیارے پاکستانیوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمیں ضرور سپورٹ کیجئے آپ کی خوبصورت سی نانی کب لندن پہنچتی ہے کب پاکستان آتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا نانی کا پاکستان کا دورہ کب ہوتا ہے لندن کا دورہ کب ہوتا ہے اس کے باپ اور شہر کو بھی نہیں پتا ہوتا لیکن آج کل مصوف وہ بیوی کی بڑی طریفیں کر رہے ہیں مریم نواز لندن پہنچ گئی ہیں ایک ضروری میٹنگ کے لئے مریم نواز کی ایک خاص میٹنگ ہے فادر سے اور آگے چچا سے مریم نواز کا کہنا ہے کہ اگر ہم پاکستان میں رہ کر یہ میٹنگ کرتے ہیں تو اس کا اثر کم ہوتا ہے اس لئے تمام میٹنگز ہم لوگ زیرہ تر لندن کرتے ہیں ہمارا لندن میں گھر بلکل ایسے ہے جیسے لاہور میں ہے تو ہم زیادہ مطمئن لندن میں ہوتے ہیں اس لئے کسی قسم کی بھی میٹنگ کرنے کے لئے ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس لئے ہم اپنی میٹنگز کو لندن میں رکھتے ہیں لندن میں میٹنگز کرنے کے ایک پائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کچھ چیز لینی ہو کچھ چاہیے ہو تو ہم شاپنگ بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ میں اپنے باپ سے میری ملاقات ہو جاتی ہے کچھ اہم فیصلوں پر بات کرنی ہے جس کی وجہ سے ہم لندن آئے ہوئے ہیں اب اور لندن میں کون سے فیصلے ہونے ہیں پاکستانی عوام یہ سب جانتی ہیں پاکستانی عوام یہ بھی جانتی ہے کہ مریم نواز کون سے فیصلے کب کرتی ہے کس بارے میں بات کب کرتی ہے کس بارے میں سوچتی کب ہے آج کل مریم نواز کے پاس صرف ایک ٹاپک ہے عمران ہان عمران خان کے علاوہ مریم نواز کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے مریم نواز صرف اور صرف خان صاحب کے اوپر کیمرے لگا کر بیٹھی ہوئی ہے میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ مریم نواز رندن چلی کیسے گئی اب اتنے دنوں میں اتنے گھنٹوں میں خان صاحب کیا کر رہے ہیں اس سے کیسے بتا چلے گا افسوس کی بات ہے نا بیچاری پل پل کی حبر رکھنے والی اچانک سے رندن جانا پڑ گیا کسی میٹنگ کے لیے میٹنگ تو آپ موبائل پہ بھی کر سکتی ہیں آپ نے کیسے یہ مناسب سمجھا کہ خان صاحب کو دو تین گھنٹے نہیں دیکھوں گی اور لندن مر جا کر بیٹھوں گی ہو سکتا ہے آپ کے پاس آپ کے موبائل میں سگنل آتے ہوں جہاز میں لیکن امید نہیں ہے کہ آپ کے پاس سگنل آتے ہوں گے جس طرح کہ آپ کے حالات ہیں نا آج کر مجھے تو رکھتا ہے انقریب آپ کا دماغی توازن خراب ہونے والا ہے کوئی ایک انسان ایک بندے پر اس قدر حاوی کیسے ہو سکتا ہے